اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت زبدت سے کیمہ پیاس کی ریسپی لے کر رہی ہوں جو بالکل آدھے گھنٹے میں ریڈی ہو جائے گا آپ اس کو سہری میں بنا کے پراتھوں کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کڑاہی لے لیں گے اس میں آئل ایڈ کریں گے ون تھرڈ کپ کے قریب بھونے ہوئے جو بھی کھانے ہوتے ہیں اس میں آئل کی مقدار تھوڑی زیادہ ہی ہوتی ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک فائنلی چوب انین میں نے ایک بڑا سائز کا انین لیا تھا اس کو چوب کر کے اس کو ایڈ کر دیں گے ہم نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر چینج رہا ہوں لیکن یہ گل جائے اب میں اس میں کیمہ ایڈ کری ہوں 250 گرام کے قریب میں اس میں مٹن کا کیمہ ایڈ کری ہوں آپ کو اس ہمیں میٹ یوز کر سکتے ہیں اب ہم اس کو بھی اچھی طرح سے بھون لیں گے کیمہ کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے تاکہ اس کا ایک ایک دانہ جو ہے وہ الگ ہو جائے تقریباً 5 تو 6 منٹ کے لیے ہم اس کو لو ٹو میڈیم ہیٹ پہ اچھی طرح سے فرائی کر لیں گے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے لسن اور ادرک 1 ٹیبل سپون کے قریب اب ہم نے لسن ادرک کو کیمہ کے ساتھ ہی فرائی کر لینا ہے کیمہ کا اپنا پانی بھی ہوتا ہے ہم نے وہ سارا پانی جو ہے وہ ڈرائ اوٹ کرنا ہے تقریباً ہم نے 3 سے 4 منٹ کے لیے اس کو اچھا بھون لینا ہے تاکہ لسن ادرک کا بھی کچھاپن ختم ہو جائے اور پانی بھی جو کیمہ کا ہے وہ بھی سارا ڈرائ اوٹ ہو جائے اب ہم اس میں سپائسیز ایڈ کریں گے سالٹ میں ایڈ کر ہی ہوں 1 ٹی سپون کے قریب اور ہلدی پاورڈر ایڈ کر ہی 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون ہی اس میں میں لال مچ ایڈ کر رہی ہوں سکھا دھنیا ایڈ کر رہی ہوں 2 ٹی سپون کے قریب اب اس مسالوں کے ساتھ ہم کیمہ کو اچھی طرح سے بھون لیں گے جتنا آپ کیمہ کو اچھا بھونیں گے اتنا ہی آپ کا کیمہ ٹیسٹی بن کے ریڈی ہوگا آپ نے کیمہ کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ ہمارے جو مسالے ہیں وہ جلے نہ اب میں اس میں 3 سے 4 منٹ چھوٹے سائز کے ٹوماتر لیے تھی ان کو میں نے ہلکا سا بلینڈ کر کے ساتھ میں نے اکھری مرچ بھی ایڈ کر دی تھی اور اس کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے اور اچھی طرح سے بھون لیں گے کیمہ کے ساتھ جیسے ہی آپ ٹوماتر ایڈ کریں گے تو کیمہ جو ہے وہ اپنا پانی خود بھی ریلیز کرے گا آپ نے ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اب میں اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو آپ ڈھک کے رکھ دیجئے گا تقریباً آپ نے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اس کو گلنے کے لیے رکھتے نہ ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کیمے میں اپنی مرضی کی ویجٹیبل بھی ایڈ کر سکتے ہیں ویرییشن آپ کی اپنی مرضی پر آپ اس میں شملہ میں چیٹ کیجئے مٹر آلو کچھ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے بعد دیکھیں کیمہ بھی ہمارا گل گیا ہے اور سارے جو ہم نے مسالے اس میں ایڈ کیے تھے وہ بھی گل گئے ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے تاکہ ہمارے جو سارے مسالے ہیں وہ اس میں مکس ہو جائیں کیمے کو آپ نے لگا تار پانچ سے چھ منٹ کے لیے اچھی طرح سے بھوننا ہے چلی جی مسالہ ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب میں اس میں ایڈ کری ہوں آدھا لیمون وہ بھی نچھوڑ لیں گے ہم اس کے اندر اس کا بڑا مزے کا ٹیسٹ بیچ میں آتا ہے آپ چاہیں تو ضرور ایڈ کر سکتے ہیں اتر وائز آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ساتھ میں اس میں ایڈ کری ہوں گرم مسالہ اب میں اس میں ایڈ کری ہوں تھوڑی سی قصوری میں تھی اس کو ضرور ایڈ کی جگہ بہت پیاری گوشبہ آتی ہے اس کے ساتھ اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تھوڑا سا ہرا دھنیا اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم چلے جی کیمہ ہمارا بن کے ریڈی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو بڑی پیاز کو ہم نے سلائس کر کے اس میں وہ ایڈ کر دینا ہے بہت زیادہ بڑی کا اپنے پیاز کو نہیں کرنا اچھی طرح سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے پیاز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کی آنچ میڈیم ٹو لو کر دینا ہے اور ہم اس کو پکا لیں گے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اتنا پکائیں گے کہ ہماری پیاز جو ہے وہ گل جائے چلیں جی پیاز ہماری سوفٹ ہو چکی ہے ڈیش جو ہے ہماری بن کے ریڈی ہو گئی ہے بہت ٹیسٹی اس میں ہم جولین کٹا ہوا ادرا کیٹ کریں گے اور ساتھ ہم اس میں اوپر سے تھوڑی سی ہری میڈ چیٹ کریں گے وہ بھی جولین کٹ کی ہوئی بہت مزے کا ہمارا کیمہ جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے آپ اس کو نان کے ساتھ سرف کیجئے آپ اس کو پراتھوں کے ساتھ سرف کیجئے آپ اس کو سہری میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں آپ اس کو افتار میں بھی انجوائے کر سکتے ہیں ضرور بنائیے گا اپنا فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا اور ملتے ہیں پھر اگلی کسی زبدس ریسپی کے ساتھ رمضان سیریز کو آپ نے بالکل مسنے ہی کرنا افتار کے لیے بہت مزے مزے کی ریسپیز جو ہیں وہ آنے والی ہیں انسٹراغرام و ٹک ٹاک کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ